آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں آپ نے سب نے سنا ہے پر ابھی یورپین سوسائیٹی آف ہیومن ریپروڈکشن کی کوپنہیکن میں کانفرنس تھی جس میں اتنی ساری چیزیں جو چلیں وہ ساری چیزیں آپ پہ لے کے بھی آنے والا ہوں میرا ریسرچ پیپر ویسے اس پہ ایک پورے کنسورچیم کے ساتھ میں الڈی ہو چکا ہے میں ریسرچ اس پہ کرتا ہوں لیکن یہ جو لیٹس چیزیں ہیں کہ آپ کے بیبی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے اگر آپ کو انفرٹلیٹی ہے بچے نہیں ہو رہے تو کیسے ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو پانچ چیزیں بتانے والا ہوں اور انڈ میں دوں گا ایک بونس ٹپ لائک شیئر سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ آپ کے لائک کرنے سے ایسی ویڈیوز کو اور لوگوں تک پہنچ پائیں گے اور جن کے بیبی نہیں ہو پا رہے ان کے بیبی ہو پائے گا کیونکہ سب زیادہ آنند آپ کو بیبی ہونے پہ ہی مجھے ملتا ہے تو پہلی چیز ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک گیم چینجر ہے یہ پوری دنیا میں جو اب تک کام ہو رہا ہے اس کو ایک لائن پہ الگ طریقے سے لے کے آئے گا کیونکہ جتنا انسانی دماغ نے اب تک کام کیا ہے اس میں سارے ڈیٹا کو لے کے مشین لرننگ کے تھوہ نیرول نیٹ ورکس کے تھوہ ایک پوری کے پورے سسٹم میں یہ معلوم چل جائے گا کہ کام آپ کے لئے پرٹیکلرلی کرنا کیسے ہے تو اس میں پانچ چیزیں بتاتا ہوں سب سے پہلے تو آرٹیفیشل اسسٹیڈ ڈیگنوسس مطلب آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے یہ ڈھونڈ کے پورے ڈیٹا سے ہیومن ایرر کے بغیر یہ نکالا جا پائے گا کہ آپ کی میڈیکل ہسٹری ٹیسٹ جینیٹک پروفائل کی بیسس پہ آپ کا ڈیگنوسس کیا بنے گا اور جو بھی ڈیگنوسس اس بیسس پہ بنے گا اس ڈیگنوسس کو کمپیر آدمی اپنے دماغ سے کر کے اور ایکسپیرینس سے آپ کے لئے بہتر علاج کر پائے گا کیونکہ آپ کے اگر بیبی نہیں ہو رہا اور آپ کے ہزبن کے بیبی نہیں ہو رہا تو کوئی نہ کوئی کارنٹ تو ہے تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسٹ ڈیگنوسس بہتر ہو پائے گا فیوچر میں نمبر دو آتا ہے ہر پیشنٹ کا ایک سوال ہوتا ہے کساب میرا چانسز پریگننسی کا کتنا ہے اب کہنے کو تو یہ کہہ سکتے ہوگی اگر پریگنٹ ہو گئے تو ہنڈرڈ پرچنٹ نہیں ہوا تو زیرو پرچنٹ لیکن پتا نہیں لیکن ایسا اب فیوچر میں نہیں ہوگا فیوچر میں جب آپ کا ایج ہرمونل پروفائل آپ کے انڈے بننے کی کولٹی آپ کی بیماری ہزبن کی بیماری اس کا سپرم کاؤن بیماری جنیٹکس سب کو ایک ساہ ڈالا جائے گا تو جو اب تک ڈیٹا میں آیا ہے کہ کون پریگنٹ ہوتا ہے کون نہیں ہوتا ان سب چیزوں کا انیلیسس کر کے اور ڈیٹا بیس سے ایک پریڈکشن کر پائیں گے کہ یہ پرٹیکلر چیز کرنے سے آپ کے بیبی ہونے کے چانسز کیا ہیں نمبر تین انٹیلیجنٹ ایمبریو سیلیکشن آپ کے انڈے لیے آپ کے انڈے لے کے ہزبن کے سپرمز کے ساتھ میں ہم نے ایمبریو بنائے یہ ایمبریو بنانے کے بعد میں ان میں سے ہم نے مینولی دیکھنے کے بعد میں چوز کیا چوز کر کے ہم نے رکھا لیکن ایک ڈیپ الگوریتم کے تھرو جس میں ڈیٹا کے اندر لاکھوں ایمبریو کی فوٹو ہیں اگر یہ کمپیوٹر ہمیں بتاتا ہے انٹرمز آف قولیٹی اور فیوچر میں اسی بیسس پہ آپ کو پرگننسی دینے پہ بنے گی بات چوتہ ہے اپٹیمائزنگ ٹریٹمنٹ پروٹوکال دیکھیں ایسا ہے ٹریٹمنٹ پروٹوکال کی بہت ویلیو ہوتی ہے آپ آتے ہیں آپ کا ایک پلان بناتے ہیں پلان بناتے ہیں جتنا ہم نے زندگی میں پڑھا ہوتا ہے جتنے پیشنٹس کا ہمارا ایکسپیرینس ہوتا ہے جتنے ہم ہوشوائر اور ایکسپیرینس ہوتے ہیں تو آپ کا اگر ہم پلان بناتے ہیں جیسے ہم ہر پیشنٹ کا پلان بناتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ سب پیشنٹس کو ایک ہی ڈنڈے سے ہک رہے ہیں نہیں آپ کی جو جو پروپلم سے انہیں لیتے ہیں آپ کے ہزبن کی جو جو پروپلم سے انہیں لیتے ہیں دونوں کو ملاتے ہیں ملانے کے بعد میں ایک پلان بناتے ہیں اور اس پلان پہ چلتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس بہت ہیلپ کرے گا کیونکہ اب تک کے لاکھوں مریضوں کے پلان اور انڈ میں ریزلٹ کیا رہا ہے کو یہ انیلائز کر کے آپ کو پیشنٹ کا پلان دے سکتا ہے پانچویں امپورٹن چیز ہے ریموٹ مانیٹرنگ اینڈ سپورٹ دیکھیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک ایسی چیز ہے جس میں میں ابھی ریسنٹلی جب اشری میں گیا اور وہاں پر بہت لمبی ایک ڈسکشن تھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا وہ ڈسکشن تھی ریموٹ مانیٹرنگ اینڈ سپورٹ پہ تو صاحب کیا ہے کہ ہر مریض آپ کے پاس میں آ نہیں سکتا وہ ایک ایپلیکیشن کی اوپر آتا ہے اس ایپلیکیشن پہ اس کا ڈیٹا آتا ہے وہ ایپلیکیشن ساری کی ساری ریموٹ ریموٹ کا مطلب آپ دور ہیں ہر بار نہیں آ سکتے وہ پورا الگوریتم آٹومیشن کے ساتھ میں ان کو بھی ہیلپ کرتا ہے آپ کو بھی ہیلپ کرتا ہے ریپورٹ آپ فیڈ کرتے ہیں اس بیسس پہ آپ کے ساتھ میں پیشنٹ کو گائیڈ کرتا ہے تو یہ بہت زبردست طریقے سے ایک ایموشنل سپورٹ دے گا یہ ساری ریموٹ مانیٹرنگ سائنٹیفک سپورٹ دے گی نمبر تین بیبی دینے میں ہیلپ کرے گی اور چوتھا کیونکہ آپ کمفرٹیبل زیادہ ہوں گے اپنے فون پہ آپ کو ایک کمفرٹ میں پریگننسی ملنے کا چانس بہتر ہوگا تو جیسے آپ اتنی ساری اپلیکیشنز دیکھتے ہیں ہر چیز کی ایمازون کی اپلیکیشن ہے ایسا فیوچر میں ڈاکٹر کے ساتھ میں اپلیکیشن بیس اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر سے آپ ملیں گے نہیں ڈاکٹر سے تو آپ کو ملنا پڑے گا کام تو ڈاکٹر کو کرنا پڑے گا پر یہ ساری چیزیں ریموٹ میں آپ کی ہیلپ کریں گی which will help you to get a baby اور اب آپ کو بونس دیتا ہوں ایشری میں ایک بڑی انٹریسٹنگ چیز آئی کہ یہ کتنی جلدی ہوگا جس طرح سے ٹیکنالوجی گروہ کر رہی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی یہ دنیا کو بدلے گی اور جو آدمی اس کو یوز کرے گا اسی کی وجہ سے پچھلے دو سالوں سے میں سب سے بڑے سائنٹسٹ کے کانٹیکٹ میں ہی نہیں رہا ہوں میرا پیپر بھی ایک پبلش ہوا ہے ان سب کے ساتھ میں میں یہ ریلائز کرتا ہوں کہ یہ سب چیزیں مینکائنڈ کو بہتر کرنی کیلئے ہیں آپ کا بیبی اس سے بہتر جلدی ہوگا اور ان ٹیکنالوجیز کو یوز کرنا فائدہ مند آپ کے لئے تو ہوگا ہی ہر ڈاکٹر کو یوز بھی کرنی پڑیں گی تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بعد میں آپ نے سنا لائک شیئر سبسکرائب کر دیجئے آپ کے لائک کرنے سے بہت لوگوں تک پہنچے گی فٹلیٹی چیمپئنز گروپ کو جوائن کر لیجئے جس سے میں آپ لائیو آؤں گا اور روبرو ہوں گے اور تیسری امپورٹن چیز دیکھئے میری نیکسٹ ویڈیو کیونکہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ حاصل ہوگا Thank you very much for watching Have a baby if you don't have اور جن کے نئیوں نے شیئر کر دیجئے